بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کوئی ورز ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں سانیا پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے سانیا فورجکسن کے یوٹیوب چینل پہ تو ماصلہ سے آج آپ لوگ کے ساتھ میکسیکن رائس کی ریسپی شیئر کر رہی ہیں اور یہ بہت مزی کی بن کے تیار ہوتی ہے اور ساتھ میں ایزی ٹو میک بہت جھڑپٹ بن کے تیار ہو جاتی ہیں تو اگر سے آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک سے سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئیے ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں میکسیکن رائس بنانے کے لیے ایک کڑھائی کے اندر ہم دو تین کھانے کا چمز ڈالیں گے آپ چاہیں تو ریفائن کی آئل بھی لے سکتے ہیں ساتھی ہاف ٹی سپون لیں گے ہم چاپ کیا ہوا ہے لہسن اور دو بھڑی کھانے کا چمز چاپ کیا ہوا پیاز ہلکا سائی سے میکس کریں گے جس ہمیں ٹرانسلوسینٹ کوک کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے ون فورت کپ کی جتنا ڈال دیا ہے فریس ٹمانٹو پیوری ایک چھوٹے سائز کے ٹماٹر کو میں نے اس کو پیوری بنا لیے اچھے سہینے میکس کریں گے اور کچھ سپائسی سامل کریں گے ون فور ٹی سپون کالی میرچو کی پاورڈر ہاف ٹی سپون لال میرچو کا پاورڈر ون فور ٹی سپون زیرا پاورڈر اور ساتھ ہی ٹیسٹ کے اوکورنگ نمک ون فور ٹی سپون میں نے اس میں اورگانو اور چیلی فلیکس ڈالا ہے ان سب کو اچھے سی میکس کر لیں گے اور یہاں بھی ہماری جو فلیم ہے وہ میڈیم ہائی ہے تقریبا ایک دو منٹ کے بعد اس کے اندر ہاف ٹی سپون کی جتنا ہم ڈالیں گے ٹماچو کپ انہیں اچھے سی میکس کر لیں گے اور کچھ ویجٹیبز سامل کریں گے ون فورڈ کپ کی جتنا میں نے بوائل کورن کا استعمال کیا جسٹ میں نے کورن کو بوائل کیا اور اس کے اندر سامل ون فورڈ کپ کی جتنا چوپ کیا ہوا ٹماٹر پیانچ سملا مرش سب کو ڈال کر ہمیں اچھے سی میکس کر لینا ہے آپ چاہے تو اس کے علاوہ راج ماں لے سکتے ہیں ہیلیپینوز لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پسند کی ویجٹیبل ہوں ان کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کہ آج جو میں میکسکن رائس بنا رہی ہوں اس کے اندر میں نے ککڈ رائس کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو جسٹ سوکڈ ہوئے چاول بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں تو پرین اوبلا ہوا چاول ہے اس کے اوپر ڈالنے کے ساتھ ہی ہمیں اچھے سے برابر کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمیں پورا مکس نہیں کرنا ہے جسٹ ہمیں ڈھکن لگانا ہے تو اگر آپ نے یہاں پہ پر پرین بوائل رائس نہیں استعمال کیا تو آپ کچھے سوک ہوئے چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے جس دو تین بل اسپون کے تقریباً ڈالا ہے پانی اور اس کو ڈھک کر ہمیں دو منٹ کے لیے ایسے لو فلیم پر چھوڑ دینا ہے تقریباً دو منٹ کے بعد میں نے یہ ڈھکن کو ہرٹایا اور انہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایسا کرنے سے آپ کی میکسکن رائس کے اندر بہت مزے کا فلیور آ جاتا ہے مسائلیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور اگر کچھے چاول ہیں تو آپ نے کچھ دیر اور اسے کو کرنا ہے اور پھر آپ نے آخر پوائنٹ پر اس کو مکس کر دینا ہے تو تیار ہے ہمارا آج کا میکسکن رائس جس اس کو گرما گرم ہم رائٹ اوئے سارف کریں گے جس کی ریسپی کی لنک آپ کو میکسکن رائس میں دے دیا ہے یا پھر آپ ہمارے چینل پر آ کر فیز کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی میکسکن فوڈ سیریز کے اندر میکسکن رائس امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا میرے یوٹیوب چاند کو ضرور سبسکرائب کر دیجے گا اور کر دیجے گا ایک چھوٹا سا کومنٹ اوپر سے میں نے تھوڑے سے ڈالے ہیں سالسہ دو الگ الگ سالسہ کی ریسپیز میں نے آپ لوگی ساتھ شیئر کر رکھی ہیں ٹیک اینڈ ہیوٹ تو تب تک کیلئے رکھیں اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دیجے اجازت اللہ حافظ